دنیا کے کموں بیش سارے قائد رہنما اور عرباب سیاست لوگوں سے بہت کم ملتے جلتے ہیں کیونکہ زیادہ قربت سے ان کی شخصیت کے خد و خال ان کے ماننے والوں کے سامنے آ جائیں گے اور جو رہنما لوگوں سے زیادہ میل جول رکھتے ہیں وہ بھی اپنے اتباع کرنے والوں سے اپنے ہی بنائے ہوئے ماحول میں ملنا پسند کرتے ہیں اپنے آشرم میں اپنی کٹیہ میں اپنے ہجرے میں یوں وہ ایسی مقدس یا ایسی مصنوعی فضا تیار کرتے ہیں جو ارادت مندوں کی عقیدت میں اور اضافہ کریں اس اعتبار سے انسانی تاریخ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ایک بے بس اور بے سہارا بڑھیا بھی اپنے کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا سکتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے اصحاب کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے ان کے گھروں میں استراحت فرماتے اور ان کے گھروں کو بابرکت بنانے کے لیے ان میں نماز ادا فرماتے اس سلسلے میں یہ نکتہ بھی نظر میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنے نفوس سے بھی عزیز تر اور قلیب تھے جماعت مومنین آپ کے عبدی پیغاب یعنی وحی الہی اور قرآن حکیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے حسنہ سے وجود میں آئی تھی اس لئے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ کے تمام پہلو تمام کیفیات مختلف واقعات پر آپ کا رد عمل آپ کی معاشی اخلاقی اور تبلیغی جد و جہد آپ کا طرز استراحت غرض کے ہر چیز امت کے سامنے ہو کہ یہی وہ بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو آتا فرمایا اپنی امت کے غریب ترین افراد کا پاس خاطر آپ کو عزیز تھا آپ کسی حدیع کو قیمت کی میزان میں نہیں تولتے تھے بلکہ اخلاص قلب کا احترام فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری کا ایک خر بھی حدیعتاں پیش کیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا کوئی صحابی اگر بیمار ہوتا تو آیادت کے لیے آپ کسی سوالی کا انتظار نہ فرماتے بلکہ پاپیادہ تشریف لے جاتے مدینہ منورہ کے اسلامی معاشرے کے افق پر ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سورج چمکتا نظر آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے اس قربت کے بغیر اسلامی طرز حیات کا صحیح تصور اور اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا آپ کی راتیں عبادت میں گزرتیں تحجد آپ پر فرض تھی نفلی عبادتوں کی ایک رکاعت میں آپ طویل ترین صورت کی تلاوت فرماتے آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو صحابہ رضی اللہ عنہم شریک نماز ہوتے انہیں اپنی نماز مختصر کرنی پڑتی زندگی کی ہمہ گیری کو دیکھئے اور پھر اس حقیقت کو کہ اللہ کا عظیم ترین رسول ہر جگہ ہماری پیشبائی کرتا نظر آتا ہے اور آج بھی آپ کی عملی قیادت ہماری راہیں ہمبار کرتی نظر آتی ہے اس ہمہ گیری کا نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ اسلام میں سنویت کا تصور نہیں یہاں دین دنیا سے اور دنیا دین سے الگ نہیں یہاں اس انداز فکر کی گنجائش نہیں کہ قیسر کا حق قیسر کو دے دو اور خدا کا حق خدا کو حضرت زید رضی اللہ عنہم بن ثابت کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت آئی تو اس نے فرمائش کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے حضرت زید رضی اللہ عنہم نے جواب میں فرمایا میں کیا کیا بتاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا زید رضی اللہ عنہم سے سوال کرنے والے آپ کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے تھے اس لئے حضرت زید رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ میں کیا کیا بتاؤں میں آپ کا پڑوسی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو مجھے بلا بھیجتے اور میں وہ وہی لکھ دیتا تھا جب ہم دنیا کی باتیں کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے جب ہم آخرت کی باتیں کرتے تو آپ بھی آخرت کے ذکر سے ہمیں سرفراز فرماتے جب ہم کھانے کی باتیں کرتے تو آپ بھی کھانے کی باتیں کرتے تو میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا باتیں کروں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس بیان میں کیسے کیسے نقاط آگئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ان کی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو فرماتے اور ان مجالس میں انسانی زندگی اور اخلاق کے ہر پہلو پر اسلامی نصب العین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامین کے سامنے آ جاتا مسجد نبی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری محفلوں میں اور مجمع صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی بات توجہ سے سنتے اور ہر شخص یہ سمجھ تک کہ آپ کی نظر التفات اور خاص توجہ اس کی طرف ہے ہر انسان کی تعلیف قلب آپ کو عزیز تھی آپ کا یہ کرم صرف توجہ اور گفتگو تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کے رویے میں حد درجہ نرمی شفقت اور محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا یہ سماجی پہلو تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ نرمی عفو و درگزر کا ایک مشتقل باپ تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ دس برس آپ کے خادمیں خاش رہے اور اس طبیل عرصے میں آپ نے انہیں سرزنش نہیں کی نہ ہی خفقی کا اظہار فرمایا مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی شائشتگی نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمایا اور اس طرح کے فریضہ تبلیغ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوئے یہ انسانی زندگی کے معراج اور اخلاق انسانی کا کمال ہے کہ زندگی کی تقویم ایک لحظے کی غفلت سے بھی محفوظ رہے حجرت کے بعد یسرف کو مدینہ النبی بنانا ایک مسلسل عمل تھا معاہدے، معاخات، غزوات کا مسلسل سلسلہ سلحہ ہدیویہ، فتح خیبر اور اس کے ساتھ ساتھ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں مسلسل رشت و ہدایت کا اجرا انسانی رشتوں کے مفاہیم سے ازواج متحرات، رشتدار خواتین اور صحابیات کو آگاہ فرمانا خریش سے سلحہ ہدیویہ اور یہودیوں کے شکست کے بعد بھی غزوات اور عاشقری مہمات کا سلسلہ جاری رہا غزوہ وادی القرآ، غزوہ ذات الرقا اور ساتھ ہجری میں کئی شرائع اور عاشقری مہمات اور انہی مشروفیات کے ساتھ ساتھ عمرہ قضا سلحہ ہدیویہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے آپ کو اور اپنے شہابہ رضی اللہ عنہ کو تواف کرتے دیکھا تھا نبی کا خواب بھی لبوت کا حصہ ہوتا ہے صداقت ہی صداقت زیقادہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کے طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عمرے کے لئے تیاریاں کریں لیکن کفار نے آپ کو ہدیویہ سے آگے نہ جانے دیا پھر اگلے سال زیقادہ سن ساتھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہدیویہ میں شریک ہر صحابی عمر قضا ادا کرے جب کاروان رسالت عمرے کے لئے مدینہ منورہ سے نکلا تو اصحابہ ہدیبیہ کے علاوہ اور کچھ اصحاب بھی اس سفر سعادت میں ہمرکاب ہو گئے خواتین اسلام کی دلدہی اور معاشرے میں ان کے صحیح مقام اور اہمیت کو سرکال دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہمیت دی مسلمان خواتین تو غزوات میں بھی شامل رہی اور ان فرائز میں مصروف جو عورت ہی بہتر طور پر انجام دے سکتی ہے موسیقی